المورا کی سڑکوں کا حال دن پرتے دن خستا ہوتا جا رہا ہے یعنی ہم بات کریں تو گیز گودام سے لے کر لنک روڈ کی تو اس سڑک کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ سڑک جگو جگو سے ٹوٹ گئی ہے اس سڑک سے المورا کے لنک روڈ اور لکس میسور بائی پاس کے علاوہ سکر تیرہے کو یہ سڑک جوڑتی ہے پر اس کے باوجود اس سڑک کا حال اتنا خستا ہو گیا ہے کہ لوگ یہاں سے جانے سے ڈرتے ہیں سب سے زیادہ مصیبت تو دو پیہا وہانوں کے لئے بنی ہوئی ہے سڑک میں گڑھے تو ہیں اس کے علاوہ سریاں بھی نکل چکی ہیں دیکھا جائے تو اس سڑک سے اسکولی بچوں کی وین اور گیس کی گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں سڑک میں گڑھے بننے کی وجہ سے ستانی لوگوں نے کئی بار بھی بھاگ کو چٹایا ہے پر اس کے باوجود ابھی تک کارے پورا نہیں کیا گیا ہے جو یہ روٹ بیس جانے کے لئے یا کھوٹا جانے کے لئے کافی سوٹ پڑتی ہے تو اس روٹ کی حالت تو کھستہ آلا اور کئی سمجھ سے اور درگھٹنا کا ہونی کی کافی سماؤنا اس میں بن رہی ہے جو ملدہ کبھی کوئی سلیف ہو سکتا ہے اور کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے لسو سروان میمبر عمید صاحب جاہرابی اس میں کافی پریاس کیا گیا ہے جس میں لوگ لنمار بھی بھاگ کی ادھیکاریوں کو بھی کافی بارونوں میں سوچنا دی کہ اس کو ہی کیا جائے کرتے ہیں تو وہ اپنے پریاسوں میں کافی لگے ہوئے ہیں تو میرا میرا کیا کہتے ہیں پرساسن سے اور لوگ لنمار بھی بھاگ سے یہ ہے وہ ہے کہ یہ اس روٹ کو جلدی سے جلدی سے سیکھرے بنایا جائے جس سے پبلک کے لئے کافی سبیدہ ہو جی جی کافی جگہ سے ٹوٹی ہے کافی ٹائم سے ٹوٹی ہو یہ روڑ سری کافی دکھت ہوتی آنے جانے میں اور ایک تو تھوڑا آپ کا زیادہ ہی ڈاؤن ہے تو اس سے اور دکھت آتی ہے اس لئے سر کافی برولنا ہے ہریاں ہوگا ہے ٹوٹی ہے اور بہت جگہ سیمنٹ ہوگا ہے بھی ٹوٹا ہے کافی جگہ سے دکھت ہے اس مصر بھی ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ جنہ جلدی سے جلد ہو سیکھے اسے ریپیئر کرنے کی پریاس کرے تاکہ آگے کوئی درگڑنا ہونے سے پہلے ہی سے ہو جائے بہت خراب روڈ ہو رہی ہے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ سکول کے بچوں کے چھوٹے بچوں کی وہینے بھی وہی سے گجاری ہے گیس گودام میں بڑے بڑے گیس کے ٹرک بھی آتے ہیں کبھی بھی کوئی بڑی دلکٹ نہ کر سکتی ہے کیونکہ بار بار بیباق کو کہنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی وہ چھوٹے منٹے پیج لگا دیتے ہیں لیکن بیچ میں مکھی منتی تربین سنگھ راوت جی دوارہ اس میں کچھ گھوشنائیں بھی کری تھی لیکن وہ بھی ادھرگن رکھی ہوئی ہے بیچ میں ماننی سانسج جی نے اس سے میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے لوگ ریوارہ بیباق کے عدیساسی افیانتہ جی کو اس کے بارے میں عوگت کر آیا اور عدیساسی افیانتہ جی نے کہا تھا کہ ترنت ہی اس میں ہم گھٹوں کو بھرنے کا کام شروع کر دیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جو اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ہم اس میں پہلے انہوں نے انہوں نے انٹر لگنگ ٹائلز وغیرہ اس میں کری ہوئی تھی وہ بھی میرے خواہ سے جاتا تو سکسس ہونی تو ہم نے بھی ان سے مانگ کرئی کہ اس میں سی سی کر دیا جائے تاکہ انٹر لگنگ ٹائلز میں فیسلنے کا بھی ڈر رہتا ہے سی سی میں روڈ اچھی ہو جائی اور لوگوں کو کبھی سب ہی لوگوں کو پورے سہر کو اس روڈ سے سویتا بل رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم نے سنگیان لیا تھا وہ گیز گودام لنک روڈ ہے اور ہم نے سنگیان لینے کے بعد اس کا 85 لیکس کا انٹر لگنگ ٹائلز سے سوزاری کرنگ کا سٹیمیٹ ہم نے سوزاری پہلی بھیجا ہوا ہے اور ہمیں مہتی ہو سینکشن ہو جائے گا تو ابھی اس کی سوٹیتی اپیکشیز ہے انہوں نے مین ٹائم جلاو جنہ سے ہم کچھ سینکشن لے کر جتنا بھی ہمیں دن راشم مل پائے گا اس سے ہم اس کو پریارٹی کے بھیس پہ سوزاری کرنگی نیو زیٹین لوکل سے خاص باتچیت میں ادھیاشی ابھیانتہ اندرجید بوس نے بتایا اس سڑک کا نرمان کار اکٹوبر مہنے سے شروع کر دیا جائے گا اور جل سے جلد اس سڑک کو ٹھیک کر کے جنتہ کو اس کی سویدہ مل سکے گی اتراکن کے انموڑا سے میں روحید بھٹ نیو زیٹین لوکل کے لئے